بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ایک دن آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو گنجپن ہے یا جو یہ ہیر فول ہے یہ آپ کا جننٹیکلی ہے آپ کو انڈرو جننٹک جو ہے وہ الوپیشیا ہے آپ کے یہ جو بال گر رہے ہیں اس لیے گر رہے ہیں کہ آپ کے امہ آبا میں سے کوئی گنجا تھا یا دادہ دادی میں سے کوئی گنجا تھا یا کوئی آپ کے رشتداروں میں کوئی گنجا تھا تو اس وجہ سے آپ کے یہ بال گر رہے ہیں اب آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ بات آپ کو کتنی بری لگے گی یہ بات آپ اس چیز کو سوچ کے اکثر لوگ پریشان ہو جائیں گے اور جو لوگ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ گنجے کی تو ہماری اس فسائیٹی میں کوئی خاص ویلیو نہیں ہے کوئی خاص عزت نہیں ہے لوگ عزت کرتے ہیں بالوں کی وجہ سے مطلب ایک فیکٹر ہے اور بال اچھے ہو تو انسان کی پرسنلیٹی بھی اچھی ہوتی ہے آپ اچھے سے اچھے کپڑا بھی پہن لیں most of the time گنجے لوگوں کو یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا well it's just a mindset جو ایک بن چکا ہے میں نے اپنے بالوں کے بارے میں جب ریسرچ شروع کی تو پتا چلا کہ جی مجھے most of the time کہا گیا جی کہ یہ جو آپ کا پیٹرن آ رہا ہے یہ جنیٹک جو ہے وہ پیٹرن ہے اس سے انڈر جنیٹک جو ہے وہ الپیشیا کہا جاتا ہے یہ مردوں میں more than 95% مردوں میں یہ ہو جاتا ہے آپ کے ابا جی گنجے ہوں گے یا دادا جی گنجے ہوں گے یا کوئی ایک کادہ گنجا ہوگا جس کی وجہ سے یہ گنجپن آپ کو فس کرنا پڑا ہے اب یہ وہ چیز تھی جو مجھے تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کی ہے اگر میں اس کو سوچتا تو میں کہتا یار یہ کیا زندگی ہے مطلب بچپن سے لے کے اب تک ہر زندگی کے ہر موڑ پر ایک نیا ٹاسک نئی پریشانی نئی الجن نئی چیزیں کیا جی میں پیدا ہو کے اس دنیا میں کیا کر لیا میں نے پیدا ہوا تو حالات مشکل دیکھے جوان ہوا تو دیپریشن میں چلا گیا دیپریشن سے نکلا تو پھر پریڈائیبیٹیز کی طرف چلا گیا اور بھی بڑی فنینشل پرابلمز پھر اب تھوڑا سا سٹیبل ہوا تو گنجپن اب ایک نیا سیاپا چھڑ گیا بٹ اس کو میں نے سوچا سٹوری کی دوسری سائٹ پہ دیکھ کے پچر کو اس طرف سے دیکھا تو مجھے بہت سی چیزیں کلیر ہوئیں پہلی چیز تو یہ کہ جب میں دیپریشن میں آیا تو میں اس دیپریشن سے نکل کر آیا تو میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی کہ وہ اس دیپریشن سے نکل کر باہر آ سکتے ہیں آل دو کہ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے ٹائم نہیں لگاتے اور ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کو فری میں ٹائم دے دیں یہ سب سے بڑی غلط سوچ ہے ان کی جو اس کو بدلنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ بدینہ تھرٹی ڈیز اپنی پری ڈیابیٹیز سٹیٹ کو ریورس کر لیا اس پہ میں انشاءاللہ لیٹر آن ویڈیو بناوں گا اب یہ نیا ٹاسک اب یہ چیز نہیں تھی جو مجھے اس کو اڈاپٹ کرنا تھا اگر میں اس کو ریسرچ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ تو مختلف چیزیں نکل کر سام لے آتی میں نے انٹرنیٹ سے پہ بھی ریسرچ کیا اور پھر میں نے کوشش کی کہ میں ڈرمیٹولوجس سے رابطہ کروں ہیر ٹرانسپلانٹ کے لیے میں جب گیا میں نے پتا کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو آل موسٹ ففٹین ہنڈر سے لے کے ٹو تھاؤزن گرافٹس کی ضرورت ہے تو اب یہ ٹو تھاؤزن گرافٹس تو لگا دیں گے وہ لیکن جو ہیر فال ہو رہا ہے اس کو روک دیں گے پی آر پی کی مدد سے یا مفترف طرح کے جو ان کے پاس سپلیمنٹ تھے وہ ان کو یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ دین میں الان ہی ہے اسلام میں وہ منع ہے تو ہیر ٹرانسپلانٹ کی طرف تو نہیں جانا اب راستہ کیا بچتا تھا پھر میں نے ڈرمیٹولوجس سے اپوائنٹمنٹ لی آن لائن تین ڈرمیٹولوجس سے اپوائنٹمنٹ لی تینوں ڈرمیٹولوجس کی رائے سیم تھی بات سنی دوائی لکھ کے دے دی question وہی تھا کہ جب تک میں دوائی کھاتا رہوں گا جب تک میں کوئی spray use کرتا رہوں گا تب تک میرے بال stable رہیں گے جیسے میں چھوڑ دوں گا تو تب یہ بال جو ہے نا وہ گر جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایک اور چیز جو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی وہ ڈرمارولر تھا یہ ڈرمارولر ہوتا ہے یہ مایکرو نیڈلنگ اس میں ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا یہ چھوٹ چھوٹے جو ہے وہ cuts لگاتی ہے آپ کی skin پہ تو جس سے جو ہے وہ آپ کی blood circulation تیز ہوتی ہے اس کو بھی میں use کر رہا تھا پچھلے پانچ چھے زند تھے اور مجھے اس کے کافی اچھے results ملے جب میں نے dermatologist سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو بیکار چیز ہے اور یہ بیکار چیز مجھے results دے رہی تھی اس سے پہلے جو چیزیں میں apply کر رہا تھا مجھ پہ وہ وہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی تھی وہ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ reason تھی ایک پیچھے ایک ایسا answer تھا جس کو میں ignore کرتا جا رہا تھا that was dht die hydro testosterone یہ جو testosterone ہوتا ہے یہ بسیکلی مردوں کے اندر جو ہے وہ male hormone ہوتا ہے عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن عورتوں میں اس کی تعداد کم ہوتی ہے یہ die hydro جو ہے نا testosterone یہی وہ reason ہوتی ہے کہ جو آپ کے frontal area میں آتا ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے آپ کے بالوں کی roots کمزور ہو جاتی ہیں آپ کا بال جو ہے وہ جلدی گر جاتا ہے اور premature age میں ہی وہ گر جاتا ہے اور آپ یہاں frontal area سے گنجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کب پیچھے سے بال آپ کے نہیں گرتے پیچھے بال most of the time مردوں کے ہوتے ہیں اور بڑے healthy اور بڑے اچھے بال ہوتے ہیں اب سوال یہ بنتا تھا کہ کیا ہم ڈی ایچ ٹی کو block کر لیں تو پھر ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم ڈی ایچ ٹی کو block کرتے ہیں تو کیا نئے ہیر اگانے کی ہمیں کو possibility ملتی ہے اس چیز کو لے کے میں نے پھر dermatologist سے رابطہ کیا آل دو کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں کسی ڈاکٹر کے خلاف نہیں but keep in mind جتنی knowledge آپ کو internet سے مل سکتی ہے نا بدقسمتی کے ساتھ آج کل اتنی knowledge آپ کو ڈاکٹر نہیں دے رہے وہ سنیں گے دو گولیاں لکھ دیں گے دو چیزیں لکھ دیں گے وہ یہاں ایک ہی سوچ develop کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف گولی ٹھیک کرے گی آپ کو صرف میڈیسن ٹھیک کرے گی میرے بڑے دوست ہیں جن کے اببا جی گنجے تھے گنجے تھے لیکن وہ بلکل جو ہے نا وہ 110% ہوکے ہیں میرے بڑے ایسے دوست ہیں جو گنجے ہیں اور ان کے اببا جی کے بڑے healthy بال تھے اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں میں being a psychology student میں نے ایک بار ایک کتاب پڑھی تھی ڈاکٹر بروس لپٹن کی biology of belief اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ دیکھتی ہو نا وہی چیز آپ کا belief بن جاتا ہے اب میں نے چونکہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ میں گنجوں کو میں نے بہت زیادہ دیکھا میرے خاندن میں گنجے بہت زیادہ ہیں ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی as such کوئی care تو کی نہیں جتنی میں اپنے بالوں کی care کرتا ہوں اتنی care تو میرے خیال سے انہوں نے کبھی کی نہیں ہے اور اسی طرح جب میں تھوڑا جوان ہوا تو میں نے جب دیکھا میری امی کو جو ہے وہ diabetes patient بن گئی تو میں نے مفتد ذرا کہ ان کو doctors کے پاس لے کر گیا تو ایک ہی چیز کہی گئی کہ diabetes کو صرف on manage کر سکتے ہو اسے ٹھیک نہیں کر سکتے سے ختم نہیں کر سکتے سے reverse نہیں کر سکتے یہ 2010 تک کی research تھی later on اس کے بعد میں نے کوئی بھی نہیں کیا اور میں نے اپنا mindset بنا لیا تھا کہ جی کل کو diabetes ہوگی دو گولیاں کھاؤں گا سکون سے زندگی گزاروں گا یہ میرا ایک belief تھا اور اسی belief کی وجہ سے میں pre diabetes کے طرف جا رہا تھا میں نے سن رکھا تھا جیسے ہی آپ 30 کے ہوتے ہو آپ کے اندر pre diabetes کے جو ہے نا وہ سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں یا پہلے بن رہے ہوتے ہیں وہ 10-12 سال بعد جو ہے نا وہ attack کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ میں نے سن رکھا تھا اور میں سچ میں اسی belief کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا میں اسی چیز کے ساتھ تھا کہ اگر ابباجی گنجے ہیں تو پھر بچہ بھی گنجا ہی ہوگا لیکن اب میں نے یہ سوچا کہ یار اگر ابباجی گنجے ہیں تو بچہ کیوں گنجا ہوگا اس بیچارے کی کیا مطلب ہے اس میں اس کی کیا غلطی ہے وہ کیوں ایسی مطلب سزا کاٹے جو اس نے غلط کیا ہی نہیں اب میں نے ڈی ایس ٹی بلوک کرنے کے لیے مفتی طرح کی جو ہے رسرچیں شروع کی ابھی میں ایک ڈرمٹولوجسٹ کی جو ہے وہ تو میڈیسن بھی یوز کروں گا اس میں انہوں نے منوکسڈل کے بارے میں بتایا اور ایک دو اور چیزیں جو ہیں وہ بائیو ٹینز اور یہ ساری چیزیں بتائیں ہیں ان سے ایک تو ہیر فول سٹاپ ہوگا اور ہیر ری گروت ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہیر ریو گروت کتنی دیر میں ہوگی اور کتنے عرصے کے لیے رہے گی اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا اور میں ففٹین ڈیز کے استعمال کے بعد آپ کو چیزیں بتاؤں گا اب جو نیچرل ویز میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیے ادھر ادھر کے لوگوں سے کولیکٹ کیے میں وہ بتاؤں گا کیونکہ یہ نیچرل ویز تو میرا نہیں کیال کہ کوئی آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ وغیرہ بتائیں گے اگر آپ ان کو کال کرتے ہیں پوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ ایک کی چیز آپ کو گائیڈ کریں گے آن لین پلیٹ فارم سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پلیز آن لین پلیٹ فارم کی بجائے ان کے پاس جا کے مل کے ان سے ٹائم لیں ملنا تو آپ کو صرف دو چار منٹی ہوتے ہیں اور دو چار منٹ میں ہی آپ جو جو کچھ پوچھ سکتے ہیں پوچھ لیں آن لین میں تو صرف ایک دو منٹی ملتا ہے چلا جاتا بندہ پھر بھی کوئی تھوڑا دیکھ کے وہ کر لیتے ہیں کہ چلو یار پانچ منٹ اسے دے دو اس نے فیس بڑھی ہوئی ہے لیکن آن لین میں آپ کو صرف ایک دو منٹ ملے گا آپ اب سب سے پہلا سٹارٹ کرنا کیا میں نے انٹرنیٹ پہ جو مختلف چیزیں ریسرچ کی میں ان کو رکھ کے اب خود پہ اپلائی کرنے لگاؤں پہلی چیز ڈی ایسٹی کو ہم نے بلوک کیسے کرنا ہے فوڈز کون سے ہیں جو ڈی ایسٹی کو بلوک کرتے ہیں لائف پہ پیٹرلز کیا کیا چینج کرنے ہیں ایک تو پروپر چیز یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سلیپ جو ہے نا وہ آپ کی آن ٹائم ہونی چاہی ہے آپ کام پریشان ہوں آپ خود کو ریلیکس رکھیں آپ کا میڈیٹیشن کرنا ریگولرلی بسنس پہ بڑا ضروری ہے روٹین بنا لو اگر روٹین بنا لو گے تو ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا فروٹ فور ریزرٹس دے دیں گے اگر روٹین نہیں بناو گے تو پھر جو چل رہا ہے بھائی وہی چل رہا ہے جو چل رہا ہے وہی چل رہا ہے وہ آسان ہے اور یہ روٹین بنانا یہ ٹائم پہ کام کرنا یہ مشکل ہے ڈائیٹ میں آپ کو کون سے فوڈز کا استعمال کرنا ہے وہ میں نے انٹرنیٹ پہ مفتلے طرح کے دیکھے جو اچھے ڈی ایسٹی بلوکرز ہیں نیچرل اس پر سب سے پہلے نمبر پہ جو میں نے دیکھا وہ فروٹس میں جو تھا وہ بنانا تھا مینگو تربوس ڈرائی فروٹس میں آلمنڈ ہے اکھروٹ ہے اس کے علاوہ گاجر ہے اس کے علاوہ آلیوز ہیں آلیوز کا آئل بہت اچھا ہوتا ہے آلمنڈ ہے آلمنڈ آئل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹومیٹو مشروومز یہ ساری چیزیں جو ہیں نا گرین ٹی گرین ٹی آپ لازمین استعمال کریں یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اچھی ڈی ایسٹی بلوکرز ہیں اس کے علاوہ وائٹمن اے بی سی ڈی ای اور بائیوٹنگ زنک یہ بھی ڈی ایسٹی بلوکرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واک ریگلرلی بیسز پہ کرنی ہے ایکسرسائز بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی نارمل سی کرنی ہے زیادہ ایکسرسائز سے بھی آپ کے بال گرتے ہیں بہت زیادہ پروٹین انٹیک سے بھی آپ کے بال گرتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ریگلرلی بیسز پہ ڈائیٹ میں میں ایڈ کر رہا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں میں کر کے آپ کو 15 ڈی ایسٹی بات ان کے ریزلٹ شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو میں منوکسڈل اپلائی کرنے لگا ہوں یا یہ درما رولر جو اپلائی کرنے لگا ہوں یہ بھی میں 15 ڈی ایسٹی بات اس کے ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ریگلرلی بیسز پہ چمپی وغیرہ لازمن کریں بالوں کی دس منٹ صبح دس منٹ شام میں دس منٹ صبح اور دس منٹ شام کروں گا اس کے علاوہ ہیر آئلنگ پروپر میں کروں گا میں نے ہیر آئلنگ میں جو ہے وہ آلمنڈ آئل لیا ہے کسٹر آئل لیا ہے سرسو کا تیل لیا ہے اور اس طرح کے مفتل طرح کے میں نے دس پندر آئلز لے کے ان کو مکس کر کے ایک آئل بنایا ہے اس کی چمپی ہوگی اس کے علاوہ یہ درما رولر ہے یہ صبح شام کی بجائے یہ صرف ایک ٹائم آپ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے مختلف طرح کے لوگوں کو سنایا کہ وہ کریا دو ٹائم کر لو تین ٹائم کر لو نہیں اس کو دن میں ایک دفعہ استعمال کریں اس کو ٹوائس آ ویک بھی کر سکتے ہیں تھرائس آ ویک بھی کر سکتے ہیں بٹ بہت زیادہ یوز نہ کریں اپنی سکن کے اکارڈنگ آپ یوز کریں اس کو درما رولر کو میں نے اس کے بہت سے ریزلٹس جاتا ریزلٹس منوکسوڈل کے ساتھ ہی تھے اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میں سٹرائٹ کرنے لگا ہوں اور پندرہ دن بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مجھے اس کا کتنا فائدہ ہوا ایک اور چیز ہیڈ سٹینڈ اب اگر اتنا سب کرنے کے بعد بھی ہمیں ریزلٹ نہیں ملتے تو اتنا سب کرنے کا فائدہ کیا یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز آپ فائدہ یا نقصان سے زیادہ صرف یہ سوچ کر کریں کہ کل کو آپ کو دکھنا آپ نے کوشش کی تھی میں کوشش کرنے لگا ہوں اگر انہا کیس بال چلے بھی گئے یا نوہ بھی آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بلی می بٹ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ اس کو چیلنج کے طور پر لینا چاہتا ہوں اس کو چیلنج کے طور پر لے کے اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں واقعی ہی اگر کوئی بچارہ کرنا چاہتا جہاں جس کے لیے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں تو وہ کوشش تو کریں تو میں بھی اس کو ایزا چیلنج کے طور پر لے رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ کل کو میرے دل میں کوئی ملحال نہ رہے یا کوئی دل میں کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ یار میں نے کوشش نہیں کیا اپنے بال بچانے کی کی کوشش کوشش کر کے ہارنے والا انسان ہمیشہ جیت میں رہتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے بی ریلیکس کوئی بات نہیں بال جانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو بس ایک چیز میں یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ سے رہنا ہے اپنی پرشنلٹی میں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا انشاءاللہ دنیا آپ کے بارے میں برا قیب ہی دے تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے دنیا کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتی کبھی بھی دنیا آپ کو ہنڈر ایڈن پرسنٹ ایکسپٹ نہیں کرے گی جو ہو جیسے ہو خوشحال رہو لیکن ایک کوشش ضرور کرو اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بدلنے کی ایک کوشش ضرور کرو اگر بہت زیادہ ہیر فال ہے پہلے بھی ویڈیو بنی تھی اگر اس پہ بھی عمل کر کے کچھ نہیں ملا تو پھر ڈی ایش ٹی بلوک ضرور کرو ڈی ایش ٹی کو بلوک کرنے کے یہ جو فوڈز تھے یہ جو ویس تھے ان پہ ضرور کام کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا